اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ لیکن عالم عرب کی اندر خاص طور سے مغربی ممالک کی اندر پورے بخاری شریف کے دونوں جلدوں کے حافظ سنت کے ساتھ آپ کو ملیں گے پوری جیسا قرآن جس طرح یاد ہے اس طرح پوری بخاری شریف تیس پارے ان کو یاد اور کئی لوگ مرد اور خواتین آپ بھی اگر کوشش کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ علم ہمارے سینے کے اندر منتقل کر سکتا ہے اس طرح امام بخاری نے اس کتاب کو صحیح حدیثوں کو اس میں جمع کر کے تقریباً تیر سٹھ سال زندگی گزاری با سٹھ سال ان کی مر ہو گئی تھی تیر سٹھویں سال شروع ہوا تھا بخارہ کے خریب ایک گاؤں آزمائش اللہ تعالی بڑے لوگوں کی کرتے ہیں امام بخاری کے ساتھ آزمائش کے کئی واقعات ہوئے اس کے اندر یہ کہ بخارہ کے حاکم نے امام بخاری سے کہا کہ آپ آ کے ہمارے بچوں کو پڑھائیے تو امام بخاری نے کہا کہ میں تمہارے بچوں کو خاص طور سے آ کے پڑھانی سکتا اگر پڑھنا ہو تو وہ ہمارے حلقے میں آ جائیں اور پڑھیں تو بادشاہ کو یہ بات ناغوار گزری اس نے کہا کہ ہمارے بچوں کے لئے الگ وقت ہے کیجئے تو امام بخاری نے اس کو بھی منظور نہیں کیا بہرحال حالات ایسے ہوئے کہ وہ بخارہ سے ان کے نکالے جانے کا فیصلہ کیا گیا پھر وہ سمرقن گئے اور وہاں بھی جانے کے بعد سمرقن جب جا رہے تھے تو سمرقن پہنچنے سے پہلے وہاں کے لوگوں میں اختلاف ہوا کہ امام بخاری کا استقبال کیا جائے یا نہ کیا جائے کچھ لوگ کہتے تھے آنے دیا جائے کچھ لوگ کہتے تھے آنے نہ دیا جائے نتیجہ کے راستے میں ایک بخارہ کے خریبے گاؤں میں دو سو چھپن ہجری میں امام بخاری علی الرحمہ اس دنیا سے پردہ فرمائے اور اللہ کے پاس اپنی خدمات کا صلح لینے کے لئے امام بخاری علی الرحمہ اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا عزاز کیا دے رہا ہوگا اس کا اندازہ خود امام بخاری علی الرحمہ پھر اللہ تعالی ہم کو اگر دکھائیں جنتوں میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی مقبولیت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کتنے اساتیزہ سے حفظ کیا حدیثوں کو ان کے بارے میں لکھائے کہ ایک ہزار اسی شیوخ سے انہوں نے حدیث حاصل کی ایک ہزار اسی شیوخ سے اور ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ان سے راست نوود ہزار لوگوں نے سند حدیث حاصل کی ان سے راست حدیثوں کو سنا اللہ تبارک و تعالی نے یہ خدمت لینے کے بعد بخارہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کی پیدائش اسی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر امام بخاری علی الرحمہ کا انتقال ہوا اور وہ اپنے عمل کا بدلہ اللہ کے پاس لے رہے ہیں امام بخاری علی الرحمہ نے اپنی اس کتاب صحیح بخاری اس کا پورا پورا نام کتابوں پہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری علی الرحمہ نے اس کتاب کا پورا نام الجامع المسند المسند الصحی المختصر من اموری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننیہی و ایامیہی اس کا پورا نام ہے الجامع جمع اجمع اسے جامع یہ ایک ایسی کتاب جس کے اندر بہت سے علوم و فنون کو جمع کیا گیا ہو یہ اس کے معنی ہیں لیکن اسطلع حدیث کی اندر محدثین نے بات کے زمانے میں جامع ایسی حدیث کی کتاب کو کہا ہے جس کے اندر سیر یعنی مغازی جنگ کے حالات ہوں اور جس کے اندر آداب آداب النوم آداب التعام اس طرح کی چیزیں ہوں جس میں تفسیر ہو جس میں اقائد ہوں جس میں فتن وہ فتنیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہوں اور اشرات السع قیامت کی علامتیں ہوں احکام 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 السلا احکام الزکا اور آٹھوی چیز مناقب جس کے اندر انبیاء کی فضیلتیں صحبہ کی فضیلتیں یہ چیزیں یہ آٹھ علوم جس میں ہوں ان کو جامع کہا جاتا ہے تو یہ امام بخاری کی کتاب یہ حدیث کی ان قسموں میں سے ہے جو جامع ہیں جس کے اندر یہ آٹھ علوموں کو جمع کیا گیا ہے اور پھر اسی طرح یا مسند ہے مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر محدیسین نے اپنے شیوخ سے جو حدیثیں حاصل کی اس ترتیب سے جمع کی ہو لیکن یہاں امام بخاری علی الرحمن نے اس کا نام مسند رکھا ہے تو محدیسین فرماتے ہیں مسند کا مطلب یہ ہے امام بخاری کے پاس کہ اس کے اندر جو بھی حدیثیں ہیں وہ سند کے ساتھ ہیں بغر سند کے نہیں ہیں مرسل روایتیں نہیں ہیں بلکہ سند کے ساتھ امام بخاری نے جمع کیا ہے اس لیے اس کو مسند کہا السحی السحی وہ روایتیں جن کو عادل روایت نے بیان کیا ہو اور جو ضبط کے اعتبار سے مکمل ہو جس کے اندر کسی طرح کا انقطع نہ ہو جس کے اندر کوئی شاز روایت نہ ہو ایسی حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں امام بخاری علی الرحمن نے ایسی روایتوں کو اس میں جمع کیا ہے اور اس کو مختصر کہا ہے اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ امام بخاری کو تو چھلاک حدیثیں یاد تھی اس میں سے صریف سات ہزار دو سو پچھتر حدیثیں اس بخاری کے اندر جمع کیا اس لیے اس کو مختصر کہا امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ کی اقوال ہیں اور سنن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ نے جو کر کے دکھایا ہے پھر اس کے بعد ایام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ کے زندگی کے حالات و واقعات ہیں ان سب کو امام بخاری علیہ الرحمن نے اس کے اندر جمع کیا ہے اور پھر کتاب کا آغاز امام بخاری علیہ الرحمن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے ہر کتاب کے شروع میں آپ کیا ساتھیزہ یہ بحث آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ کتاب کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے یا الحمدللہ سے شروع کرنا چاہیے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر فرمایا کل عمر دیبال لا یبدا ببسم اللہ فہو اقتع کل عمر دیبال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقتع او کما قال علیہ السلام اس طرح کی روایتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ فرماتے کسی فرمایا لا یبدا بذکر اللہ فہو اقتع بسم اللہ کا بھی لفظ ہے حمد کا بھی لفظ ہے ذکر اللہ کا بھی لفظ ہے اور اسی ذکر اللہ کے اندر حمد بھی ہے بسم اللہ بھی ہے تو بعض مفسرین کتاب کو شروع کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ سید المرسلین پھر بسم اللہ رحمن الرحیم لیکن اب آئے بخاری علیہ الرحمن بسم اللہ رحمن الرحیم سے شروع کیا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے امام بخاری علیہ الرحمن نے شروع کیا محدثین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لینا یہ اس بات کیا اس بات کا اظہار ہے اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا ہوگا زبان سے الحمدللہ کہا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تو اس طرح دونوں چیزیں اس کے اندر ہو گئیں کہ حمد زبان سے کہی گئی اور لکھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا گیا دونوں چیزوں پر عمل ہو گیا بعض کہتے ہیں کہ جب کہنا ہو تو الحمد سے شروع کرنا چاہیے جب لکھنا ہو تو بسم اللہ سے لکھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ مصلاح والتسلیمات کا بھی یہ معمول تھا چنانچہ قرآن مقدس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کے بارے میں ہماری حافظہ بہنیں آپ لوگ بھی جانتی ہیں کہ ملک سبا کے پاس خط لکھا تو کیا ہے انہو من سلیمانہ و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باہشاہوں کے پاس خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کیا تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسی مناسبت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے شروع کیا لکھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کیا اور اللہ کے نام سے اس کی شروعات کی اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا باب بابن سب سے پہلا باب وحی کا امام بخاری علی الرحمن نے قائم کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے اور اس میں پہلا باب قرآن کے بارے میں وحی کے بارے میں ہے یہ کیوں ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ امام بخاری علی الرحمن اس بات کی طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا سب سے بڑا سرچشمہ جو ہے پہلا اور بڑا عظیم سرچشمہ وہ وحی علیہی ہے جو کچھ بھی ملا وحی کے ذریعے ہی ملا اور جو کچھ بھی ہے وہ وحی علیہی کے ذریعے ہی ہے اور یہ حدیث بھی اسی کی تشریح اسی کی تفسیر ہے تو ہمیں سب سے پہلے وحی کو ماننا پڑے گا وحی پہ یقین رکھنا پڑے گا اور جب ہم وحی کو مانیں گے وحی کو تسلیم کریں گے تو پھر اس کی تفصیلات ہیں اس لیے امام بخاری علی الرحمن نے سب سے پہلے قرآن مقدس وحی کا آغاز کیسے ہوا اس باپ کا آغاز فرمایا یہ وحی اللہ تبارک و تعالی کا کلام اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا کتنا عظیم الشان کلام کیسا بھاری بھرکم کلام اللہ تبارک و تعالی نے اس اعزاز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر نازل فرمایا نزل بہر روح الامین کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ روح الامین کے در یہ آیا کہاں سے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا کہ اس ذات کے پاس سے آیا ہے جس نے زمین کو بلند آسمانوں کو پیدا کیا اس خدا کے پاس سے یہ کتاب آئی ہے اور کس طرح آئی ہے انہو لقول رسول کریم دی قوة عند دل عرش مکین کے ایک طاقتور فرشتے کے ذریعے لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعر کا قول ہے یہ کاہن کی بات ہے اللہ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن قلیلما تذکرون تم کم سمجھتے ہو یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور کس کے ذریعے لقول رسول کریم ایک معزز فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا اور وہ فرشتہ کیسا زیقوہ طاقتور ہے یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کے طاقتور ہونے کا تذکرہ اللہ تعالی نے اس آیت کی اندر فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس سے وہ وحی لے کر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو درمیان میں شیعتین جنات کوئی طاقتور مخلوق حضرت جبریل کو پکڑ کے اس کی اندر وحیہ الہی میں تبدیلی کر رہی ہو ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے فرمایا کہ وہ زیقوہ ہیں ایسے طاقتور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایک پر کے اشارے سے سرزمینوں کو الٹ پلٹ کر دیا ایسے طاقتور فرشتے کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے اور فرمایا زیقوہ اندر العرش مکین وہ کہاں رہتے ہیں کہ عرش مکین اللہ کے پاس وہ رہتے ہیں وہ معزز فرشتے ہیں متاعن ثم امین اور حیثیت ان کی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزت حضرت جبریل کو عطا کی کہ سارے فرشتوں کے وہ سردار ہیں اور سب ان کی بات سنتے ہیں پھر اسی طرح فرمایا کہ ثم امین ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ و امانتدار بھی ہیں کہ وہی لارہے ہیں تو تبدیلی اس میں خود حضرت جبریل نے کر دی ہو ایسا ہو نہیں سکتا یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے حضرت جبریل لے آئے اور کہا نازل کیا نزل بھی الروح الامین على قلبك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے منتقل کیا یہ کتنا بھاری بھر کم کلام ہے اس کی عظمتوں کو اللہ نے قرآن مقدس کی دوسری آیتوں میں فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَعَيْتَهُ خوشعم متصدعم من خشیت اللہ کہ اگر ہم اس کتاب کو اتارتے ایک بھاری بھر کم جبل کو نکیرہ لیا ہے وجہ یہ کہ اس کی عظمت کو بتانے کے لیے بڑے پہاڑ پر اتارتے تو اللہ فرماتے لَرَعِتَهُ خَوشِعَ اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ دب جاتا متصدع پھٹ جاتا من خشیت اللہ اللہ تبارک و تعالی کی خشیت سے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وَنَظْرِ بُحَالِ النَّاسِ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ محسوس کریں اتنا عظیم الشان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس کو پہلے مرحلے میں قبول کیا پھر اس کے بعد رسول کے قبول کرنے کے نتیجے میں یہ پھر آسان کر دیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ اللہ فرماتے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا حفظ کرنے کے لیے ہے کوئی نصیحت کرنے والا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی یاد کرنے والا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتھر پہلے مرحلے میں اس کو قبول نہ کرتا تو آج ہماری بہنوں کے لیے ہمارے بھائیوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے اس کا حافظہ مشکل ہوتا آیت تو بار بار ہم سنتے ہیں کہ اگر یہ بڑے پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو پھٹ جاتا اور دب جاتا اس آیت کے سمجھنے میں بڑی بساوقات دشواری ہوتی تھی لیکن ایک موقع پر حضرت مولانا سید رابح حسن ندوی جو ہمارے استاذ بھی ہیں مرشد الامہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کے صدر ہیں ایک جگہ اسی طرح قرآنی محفل کے اندر مثال دے کے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس قرآن کے اخذ میں کیسا کام کیا فرمایا کہ جیسے یہ بجلی ہے کرنٹ ہے اس کی اندر اتنی قوت ہے کہ اس کو راست چھو نہیں سکتے لیکن یہ آتا کیسے ہے ایک بڑے سے ٹرانس فارمر میں پہلے اس کو رکھا جاتا ہے پھر وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو وہ چیزیں چمکنے لگتی ہیں ان چیزوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے بعینی ہی مثال سے سمجھانے کے لئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس قرآن مقدس کے حصول کے لئے ایک ٹرانس فارمر کی طرح ہے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ ہوتا تو جس طرح کرنٹ کے لگنے سے ہم جل جاتے اسی طرح مولانا نے فرمایا وہ چیزیں پھٹ جاتی ہیں اللہ نے خود فرمایا پہاڑ پھٹ جاتے تو دوسری چیزوں کی کیا مثال ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتھر ہے وہ تفصیلات مزید آپ کو آپ کے آساتیزہ بتائیں گے کیا قیفیت ہوئی کس طرح اس کا نزول ہوا غرض امام بخاری نے پہلا منبع پہلا مرکز اور پہلا سرچشمہ چونکہ وہی یہ الہی ہیں اس کو ثابت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور امام بخاری علیہ الرحمن نے باپ جو باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا اس کے فوراً بعد امام بخاری علیہ الرحمن نے قرآن مقدس کی آیت امام بخاری کی عادت ہے آپ آگے بھی پڑھیں گے بہت سے باب ایسے ہیں جس میں قرآن کی آیت ہے یا باب کے فوراً بعد قرآن کی آیت کو ولاتے ہیں جس سے ثابت کرتے ہیں کہ جو باب قائم کیا گیا ہے اس آیت کی اندر اس سلچلے کی بات کہی گئی تو پہلی آیت یہ لائی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے کہ ہم نے وحی کی حضرت نو علیہ السلام پر اور ان سے ان کے بعد والے انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی آپ غور کرئے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی نزبت اپنی طرف کی ہے اس کی عظمتوں کو بتلانے کے لئے پھر اس کا مخاطب بنایا ہے الہی کا امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کی طرف ہم نے نازل کیا لوگ مزاق کرتے تھے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے بھئی کیسے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں کیسے ان کے پاس قرآن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ سے پہلے حضرت نو علیہ السلام تھے ان پر بھی ہم نے وحی کی تھی ان کے بعد کی انبیاء پر بھی ہم نے وحی بھیجی وہی سلسلہ ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے اچمبے کی بات نہیں ہے اس لئے اس پر اعتراض کرنے والوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اعتراض کی ضرورت نہیں ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نو اور دیگر انبیاء پر وحی کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی انو کا کام نہیں ہو رہا سابق میں بھی اللہ نے ایسے کیا ہے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ قرآن نازل ہوا ہے پھر اس کے بعد امائے بخاری نے اس آیت کی تفسیر کے بعد سب سے پہلی جو حدیث نقل کی ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن وقاس لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ممبر پر وہ فرما رہے تھے کیا فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما لعمال بالنیات و انما لکل نمرئیم مانوا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے اور فمن کانت ہجرتوہو الہ دنیا یسیبوہا جس آدمی کی ہجرت دنیا کا حاصل کرنا اس کا مقصود ہے او الہ امراتین ینکیخوہا کسی عورت سے نکاح کرنا اس کا مقصود ہے فہجرتوہو الہ ما حجرہ علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی طرف سمجھی جائے گی یہ حدیث کی الفاظ کی ترجمانی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ کا عنوان ہے اور پھر پہلی حدیث اس میں نیت سے متعلق لائی گئی ہے اس کے اندر کیا مناسبت ہے تو محدیسین فرماتے ہیں کہ امام بخاری بخاری شریف کا آغاز فرما رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ روایت لاکر امام بخاری یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ خود تو مخلص یقینا تھے وہ ہم جیسے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اس کتاب کا آغاز کر رہے ہو یا کوئی کام کرنے جا رہے ہو تو اس میں تمہاری نیت اللہ کی رضا ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو پھر کوئی عمل کا فائدہ عدر و ثواب اللہ کے پاس ملنے والا نہیں ہے اس لیے امام بخاری نے با کتاب کی آغاز میں اس حدیث کو لاکر اس طرح بشارہ کر دیا کہ نیتوں کی درستگی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا يندروا الى اجسامکم ولا الى قلوبکم لا يندروا الى اجسامکم ولیکن يندروا الى قلوبکم کہ اللہ تبارک و تعالی لا يندروا الى عمالکم تمہارے عمال کو نہیں دیکھتے و الى اجسامکم تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے يندروا الى قلوبکم لیکن اللہ تعالی دلوں کو دیکھتے ہیں اس لیے امام بخاری یہ فرمانا چاہتے ہیں یہ حدیث لاکر کہ اپنی نیتوں کو ہم درست کریں تو اس موقع پر آپ ہماری بہنیں بخاری شریف کا آغاز کر رہی ہیں ایک سال پڑھیں گی تو علم کا ایک حصہ آ جائے گا اور پھر نیت ہماری ایسے موقع پر اللہ کی رضا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہمیں اگر ہوں گی تو پھر یہ ہمارا علم ہم کو فائدہ نہیں دے سکتا ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور پھر اسی طرح محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں پھر اِنَّا اَوْحَيْنَا الَيْكَمَا اَوْحَيْنَا اِلَىٰ نُوحِم وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ اس آیت میں اس حدیث میں کیا مناسبت ہے اس کے اندر امام بخاری کو کوئی ایسی بات حدیث کے اندر کہنی چاہیے تھی جس کے اندر وحی کا کوئی تذکرہ ہو کوئی ایسی بات ہو تو مناسبت کا پتا چلتا لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں بھی مناسبت ہے اس آیت کے اندر اس حدیث کے اندر کیا مناسبت ہے مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء کو بھی اسی بات کا حکم دیا تھا وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِي عَبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْحُدِّينَ سابق میں جو انبیاء تھے نیک لوگ تھے ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لئے رکھیں خالص اللہ کو خوش کرنے کے لئے کام کریں یہ حکم سابق میں انبیاء کو بھی دیا گیا تھا اے پیغمبر آپ کو بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنی نیت کو درست کریں تو اس طرح اس حدیث کے اندر اس آیت کے اندر یہ مناسبت ہے اور پھر اسی طرح فرمایا کہ یہاں اعمال کے بعد انما الامال اعمال کو جمال آیا گیا پھر نیات کو بھی جمال آیا گیا کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے بعض مرتبہ عمل واحد اور نیات جمع کا صغہ بھی استعمال ہوا ہے تو مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا عمل ایک ہوتا ہے لیکن اگر وہ نیتیں زیادہ کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا اس کی مثال دیتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے ایک آدمی نماز کے لئے جا رہا ہے تو اب نکلا ہے ایک چلنے کا عمل اس سے ہو رہا ہے لیکن وہ نیت یہ کر رہا ہے کہ میں مزدد جاؤں گا اس پر عضو کر کے جا رہا ہے ہر خدم پہ ثواب پھر یہ نیت کر رہا ہے کہ راستے میں کوئی چیز تکلیف دے ہو تو میں اس کو ہٹا دوں گا اس کا ثواب پھر یہ نیت کرتا ہے کہ کوئی پریشان حال ملے گا تو میں اس کی مدد کروں گا اس کا ثواب پھر یہ نیت کرتا ہے کوئی مسلمان دکھے گا تو سلام کروں گا اس کا ثواب مسجد میں جاؤں گا کوئی علماء ملیں گے تو ان سے ملاقات کروں گا ان سے علم حاصل کروں گا عمل ایک ہے لیکن جتنی نیتیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ثواب عطا کریں گے اس طرح ہم اپنی نیتوں کو اونچی رکھیں اللہ ماہ مفکر اسلام ابو الحصالی ندوی علیہ رحمہ کی یہ بات بھی آپ کے حوالے ہم کرتے ہیں کہ اللہ مسجد ابو الحصالی ندوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت ہمارا پوری امت کا یہ حال ہے کہ یہ امت بدنیتی کی شکار نہیں ہے یعنی غلط نیت نہیں کرتی ہے لیکن فرمایا کرتے تھے بے نیتی کی شکار ہے کہ نیتی نہیں کرتی کام کر رہے ہیں بس پڑھ رہے ہیں ارے بھئی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لئے پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لئے لکھ رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں کھا رہے ہیں اللہ کا حکم ہے کھانا اس لئے ایسی نیت کریں گے تو سواب ہے تو ہم بدنیت بے نیت نہ رہیں بلکہ اونچی نیت ہم کریں پھر اسی طرح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی نیت کرو گے وہ ایسا سواب ملے گا پھر اس کے بعد فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنیا يُسِّبُهَا اَوْ إِلَىٰ اِمْرَاتٍ يَنْقِحُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا حَجْرَا إِلَئِ یہ حدیثیں دوسری حدیثوں کے اندر ہے فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِي فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِي ایسی بھی حدیثیں اس کے اندر ایمان بخاری الرحمن نے اس حدیث کو نہیں دوسری انہوں نے اس ساتھ سے جس طرح سنی تھی اس طرح نقل کیا ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کے لئے حجرت کرتا ہے تو اس کی حجرت دنیا کے لئے سمجھ جائے گی اس کو سواب نہیں ملے گا اسی طرح رسول نے فرمایا کہ اگر کسی عورت سے نکاح کی ارادے سے حجرت کرتا ہے تو اس کی حجرت اس طرف سمجھ جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے لئے نہیں ہوگی یہاں الہ امراتین یا انکیحوہاں کے سلسلے میں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے کہ وہ ایک عورت کے پاس انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اس عورت کا نام بھی کتابہ ملتا ہے حضرت ام قیس انہوں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ حجرت نہ کریں تو انہوں نے پھر حجرت کے ارادے سے ہی حجرت کی اور اس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کی حجرت تھی لیکن بہت سے حدیث کے اس حصے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ام قیس نے جن سے حجرت کے لئے کہا تھا جن صحابی سے انہوں نے حجرت صرف ام قیس سے نکاح کے لئے کی تھی تو مشہور محدثین فرماتے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے کہ ان صحابی نے ام قیس سے نکاح کے لئے حجرت نہیں کی تھی اس لئے کہ صحابہ ایسا کری نہیں سکتے اس لئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو اخلاص ہے وہ بات کے دور کے کسی انسان کو حاصل ہو نہیں سکتا ان صحابی نے حجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہی کی وہاں جانے کے بعد ان کا نکاح حضرت ام قیس سے ہو گیا اب ام قیس سے ہونے کے بعد کسی ساتھیوں نے مزاہن کہا کہ تم تو اللہ کی لئے حجرت نہیں کیے تم تو ام قیس کے لئے حجرت کیے اس طرح کی بات ہے ورنہ اگر ہم ان کے بارے میں ان صحابی کے بارے میں یہ کہیں کہ صرف انہوں نے ام قیس سے حجرت کے لئے سفر کیا تھا تو یہ صحابی کو متعون کرنا اس سے لازم آئے گا اور اس صحابی کی شان میں ایک طرح کی گستاقی ہوگی اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس صحابت کلہم عدول کہ تمام صحابہ عدول ہیں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ ورزوان ہیں ان کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا ہے تو یہ ہم اس طرح کی بات کتابوں بھی آپ باز دگا پڑھیں گے تو اس طرح کا دماغ ہمارا چلتا ہے وہ دماغ یہ قبول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے کہ ان صحابی نے شاید صرف اس خاتون سے نکاح کے لئے حجرت کی تھی بات ایسی نہیں ہے انہوں نے حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہی کی تھی اور وہاں نکاح ہو گیا اور دوستانہ ماحول میں چلتا ہے کسی بے تکلف ساتھی نے کہہ دیا ہوگا کہ بھئی تم نے ہجرت اس لئے کی تو اس کا تذکرہ اس حدیث کے ٹکڑے میں کیا جاتا ہے تو سلچلے میں ہم یہ بات ذہن میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا تذکرہ کیا دنیا کے اندر کیا ہے زمین ہے اور مال ہے اور پھر تیسری چیز دنیا کے اندر محدثین فرماتے ہیں کہ جس کو اہمیت دی جاتی ہے دنیا کہا جاتا عورت زر زمین زن یہ تین چیزیں دولت کا ہلائی جاتی ہیں تو دنیا کے اندر زمین اور مال آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرعہ کا ذکر کر کے عورتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ان کی وجہ سے بھی لوگ بہت طرح کے اچھے برے کام کرتے ہیں اس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے یہی پیغام دیا کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں ہر معاملے میں اپنی نیت درست ہو دنیا یا کوئی شہرت کوئی اور مقصد ہمارا نہ ہو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی عزت دے دیتے ہیں برکت دے دیتے ہیں باقی جو ہمارے اخلاص کے نتیجے میں وہ ساتھ دے والا ہے وہ تو ملتا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بحث خریدتا ہے کس لیے خریدتا ہے دودھ کے لیے خریدتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گوبر خود بخود مل جاتا ہے کوئی آدمی صرف گوبر کے ارادے سے بحث خریدے تو اس سے بڑا نادان اس سے بڑا بے وقف کوئی نہیں ہے اس لیے ہم ہمیشہ اونچی نیت رکھیں اللہ کی رضا کی نیت رکھیں گے دنیا میں عزت شہرات اور محبت ملے گی اور آخرت میں بھرپور جزا ملے گی اس طرح اباہ بخاری علیہ الرحمن نے اس حدیث کو لاکر یہی پیغام دیتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا اللہ تعالی وافر حصہ عطا فرمائے جو مقصود ہے اس علم کا وہ کیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ بہت قرآن بہت یاد ہے قرآن کے حکامات بہت معلوم ہیں حدیث بہت معلوم ہیں اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے زیانت دے رکھی ہے اور اسی کو علم سمجھتے ہیں لیکن علم یہ نہیں ہے اور عارفین نے علم کی تعریف کرتے ہیں فرمایا علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے جو چیز اللہ تک پہنچا دے رہی وہ علم ہے ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں ان پوری پڑھ ہوئی چیزوں سے ہمارا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرائض و واجبات کو ہم احتمام سے پورا کر رہے ہیں تو یہ علم ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے ورنہ پھر یہ زبانی جمع خرچ ہے جو دل میں ابھی تک نہیں اترا اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس لیے اس سب کی مجھے بھی آپ کو بھی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرتے رہیں اور پھر یہی پڑھی ہوئی چیزیں امام الانبیاء چونکہ آخری رسول ہیں کوئی آنے والا نہیں ہیں اپنی حیثیت کے مطابق حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا یہی ہماری ذمہ داری ہے ہم اخیر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع اتا فرمائے علم کا وافر حصہ اتا فرمائے جو علم اللہ نے دیا ہے اس سے ہمیں نفع اتا فرمائے اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے حکمت و محبت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے توفیق اتا فرمائے اور میں یہ اسلامی سوسائٹی کڑپا جامعہ تصالحات کے ذمہ داران آپ سب کا اساتیزہ ہماری بہنوں سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ عزت بخشی یہ سعادت کا موقع عطا کیا اس طرح میں نے نقل کر دی اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے یہ موقع دینے پر اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے نیک کاموں میں اللہ ہم کو جمع کرتا رہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہو و آخر دعوان آنے الحمدللہ